بولی ووڈ کے موسٹ ہینڈسوم اور ڈیمانڈنگ ابی نیتہ سلمان خان ایک ایسے ابی نیتہ ہے جن پر آج بھی ہزاروں لڑکیاں اور ابی نیتریاں فیدہ ہیں اور جو ان سے اس قدر دل لگا بیٹھی ہیں کہ ان کے ساتھ چادی کے سپنے دیکھتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج جس ابی نیتہ کے ساتھ سبھی ابی نیتریاں دل لگا بیٹھی ہیں ایک سمیہ پر یہی ابی نیتہ یعنی سلمان خان آٹھ ابی نیتریوں کے ساتھ دل لگا بیٹھے تھے اور ان کے پیار میں پاگل ہو گئے تھے اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو بولی ووڈ کی ان آٹھ ابی نیتریوں سے روبرو کرانے والے ہیں جن سے سلمان خان دل لگا بیٹھے تھے تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں سنگیتہ بجلانی سال 1994 کی مس انڈیا رہی سنگیتہ بجلانی پر سلمان خان کا سب سے پہرے دل آیا تھا اور یہ سلمان خان کی پہلی گرل فرنڈ تھی جن کے ساتھ سلمان خان پیار میں پگلا گئے تھے اور یہاں تک کی دونوں کے شادی کے کارڈ تک چھپ گئے تھے مگر دونوں کے بیچ ایسا کچھ ہوا جس کے چلتے دونوں کا رشتہ ٹوٹ گیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کا بہتر دوست بننا ہی صحیح سمجھا پاکستانی ایکٹریس سومی علی سلمان خان کو کافی پسند کرتی تھی اور صرف سلمان خان کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر بھارت آ گئی تھی جن کے اس جنون کو دیکھ کر سلمان خان بھی ان سے پیار کر بیٹھے تھے اور دونوں کے پیار کے چرچے شروع ہو گئے تھے جس کے بعد سلمان خان نے سومی علی کو لگ بھگ چھ سالوں تک ڈیٹ کیا اور سومی علی سلمان خان کی ڈرنکنگ اور سموکنگ کی عادت کو سمحال نہیں پائی اور سلمان کو چھوڑ کر چلی گئی نمبر تھری یولیا ونتور جانیوانی رومانی آئی بیوٹی اور سنگر یولیا ونتور دیکھنے میں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ سلمان خان کا دل ان پر بھی آ چکا ہے جی ہاں سلمان خان نے ان کے کریئر کو بنانے میں کافی ہیلپ کی جس کے دوران سلمان خان ان سے پیار کر بیٹھے پر یہ سلمان کو صرف ایک اچھا دوست مانتی تھی جس کے چلتے دونوں کا رشتہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا مگر آج بھی دونوں اچھے دوست ہیں نمبر فور فاریہ عالم جانیوانی موڈل اور ایکٹریس فاریہ عالم کے ساتھ بھی سلمان خان کا نام جوڑا جاتا ہے جی ہاں سال انہیس سو چھانوے میں خبریں تھی کہ سلمان خان کا دل فاریہ عالم پر بھی آیا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے ریلیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا جس کے چلتے سلمان اور ان کا رشتہ محض ایک افواہ بن کر رہ گیا نمبر فائیو زرین خان بولی وڈ کی جانی مانی ابی نیتری زرین خان بھی ایک ایسی ابی نیتری ہیں جن پر سلمان خان کا دل آ گیا تھا جی ہاں سلمان خان نے ہی زرین خان کو لانچ کیا تھا اور سلمان خان زرین خان سے دل بھی لگا بیٹھے تھے جن کے افیر کے خبروں نے کافی سرخیاں بٹوری تھی مگر دونوں کے بیچ آپسی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی کم تھی جس کے چلتے دونوں کا رشتہ زیادہ نہیں چلا نمبر سیکس ایشوریہ رائے بچن سال انیس سو نینیانوے میں ہم دل دے چکے سنم فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان کا دل میس ورڈ ایشوریہ رائے پر آیا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے مگر سلمان خان ایشوریہ کو لے کر زیادہ پوزیسیف تھے اس کے چلتے دونوں کا رشتہ خراب ہونے لگا تھا اور ایشوریہ رائے نے تو یہ تک آروپ لگایا تھا کہ سلمان انہیں مارتے پیٹتے تھے اس کے جلتے ایشوریہ تنگ آ گئی تھی اسی لیے تو دونوں کا سال دوہزار تین میں بریک اپ ہو گیا نمبر سیون سناکشی سنہا بولی وڈ کے دبنگ گرل یعنی سناکشی سنہا پر آج کل سلمان خان کا دل آیا ہوا ہے یہاں خبریں ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہم سفر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جل دونوں ایک دوسرے سے شادی بھی کر سکتے ہیں بولی وڈ کے خوبصورت ابی نیتری کیٹرینہ کیف پر بھی سلمان خان کا دل آ چکا ہے جی ہاں دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا تھا جن کے دوران دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے مگر دھیرے دھیرے دونوں میں کافی جھگڑے اور مس انڈسٹیننگ شروع ہو گئی تھی ساتھی کیٹرینہ کے زندگی میں رنبیر کپور بھی آ گئے تھے جس کے چلتے دونوں کا رشتہ زیادہ نہیں چلا اور سلمان خان کا دل ایک بار پھر سے ٹوٹ گیا تو دوستو آپ کو سلمان خان کی جوڑی نبی نیتریوں میں سے کس کے ساتھ پسند ہے آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں